پارٹی شروع کرو دوبارہ ملک صاحب میں آپ کا میوٹ کرنے لگا ہوں ماضرت چلیں جی سنیں جی یہ ویڈیو اس کی آگے سنیں گے اب یہ دیکھو جو حوالے دکھا رہے ہیں البریلویا کی دکھا رہے ہیں اور منصوب کر رہے ہیں اللہ حضرت کی طرف میں البریلویا یہی جس کے حوالے دکھا رہا تھا یہ میرے سامنے ہیں یہ اللہ حضرت کے شیر ہی نہیں ہے تو دیکھ لیں کتنا بڑا مطلب یہ دجال آدمی ہیں مرزا جونگر یہ البریلویا کے بھی بڑے جوابات آ چکے ہیں اور علماء اکرام نے اس کے اوپر یہ بتائے یہ دیکھ لیں کتنا بڑا دجال آدمی ہیں یقین مطلب ہے مرزا انجینئر چھوکرا کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اصل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا فرقو والی حدیث ایک تو وہ ضعیف ہے دوسرا یہ کہ اس میں بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ نے ان میں سے کسی کا بھی حصہ نہیں بننا یہ وہ کلپ میں چلاتا ہوں یہ سنیے کیا کہتا ہے اس کی ہے میرا ضعیف ہے فرقو والے معاملے میں خبر ہے کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا جی اس سسٹم کا کہتا ہے یہ اس حدیث میں ہے کہ اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا اور ایک میں کہتا ہے کہ ان میں سے کسی فرقے کا حصہ نہیں بننا دو ویڈیوز اس کی مجود ہے جی سسٹم مدر ہاں چلیں جی آگے ویڈیو سنیے جی آگے یار آج جنہ کوئی منو دیل کر دے پیا کوئی کوئی ڈیڑ کو کنٹ دیا ویڈیو کریے کم از کم پوری سنو بھائی احمد رضا بریلوی نے تو یہ وارد لکھی ہے اس طرح کہتے ہیں آپ جانگ چین سے مانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے قابل کے خلاف کفر کے فتویے دیئے تو حضرت نے ڈانڈا ہو کہ تم ایسے کنام چو لے رہے ہو بگر کسی تازیمی لکب مولوی کہتے مولانا کہتے مانا احمد رضا خان بریلوی کہتے تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کہا گو یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور تو کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے بس لکھی آدمی ہے ہمارے پر فتویوں بھی لگائیں لیکن ہم اپنی زبان کو گندہ نہیں کریں ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے قابل کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھیں دیکھیں یہی بات ہے وہ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب صحیح بات کر رہے ہیں وہ واضح طور پہ کہتے تھے کہ بھائی اگر احمد رضا خان بریلوی ہمیں کافر نہ کہتا اس کے نظریک چونکہ ہم کافر تھے اگر وہ ہمیں کافر نہ کہتا تو یہ خود کافر ہو جاتا تو ہمارے نظریک یہ کافر نہیں ہے اس لیے ہم نے اس کے اوپر کفر کا فتوہ نہیں لگایا آپ درہا نوٹ کریے گا بات تو اور ہی تھی قادیانیوں کے ترجمہ قرآن کی تو یہ بات کہاں پہ لے رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ پوری ویڈیو کے اندر اس نے قادیانیوں کا ایک قیدہ نہیں پیش کیا مسلمانوں کو آپس میں لڑانے والی باتیں کی یہ لڑتے رہے آپس دستو گریبان رہے مولانا شرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کتاب خود علماء دیوبند کی کتاب ہے تو اس میں وہ صفحہ 18 پہ کہتے ہیں کہ جب مولانا احمد رضا خان کہ انتقال کی خمر بلی تو آپ نے ان اللہ وان اللہ علیہ راجع پڑھ کر فرمایا فاضل بریلوی نے ہمارے بعض بزرگوں اور اس ناچیز کے بارے میں جو فتوے دیئے وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جذبے سے مغلوب ہو کر دیئے اس لئے انشاءاللہ اند اللہ معذور اور مرہوم و مغفور ہوں گے میں اختلاف کی وجہ سے بدگمانی نہیں کرتا یہ نیک گمان حسن زن کے طور پر نہیں ہماری تحقیق یہی ہے کہ یہ حضرت سچے مومن اور مسلمان ہیں یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا یہ کتاب علماء دیوبند کی صفحہ ٹھارہ تحمت وحبیت اور علماء دیوبند کتاب کا نام ہے اور یہ متبوعہ ان کا وہ بھی بتا دیتا ہوں دارالعلوم دیوبند اور ان کی کتاب کے لکھنے والے ہیں حضرت انسار احمد خان فتح صاحب ہے جی اور پسند فرمودہ حضرت مفتی عبدالل مجید دین پوری یہ ان کی کتاب متبوعہ بھی بتائے نا متبوعہ بھی تو بتائے نا تاکہ سیف ہو جائے ریکارڈنگ پہ آجا صفحہ بھی بتائے متبوعہ بھی بتائے استاد موظر مجھے نکال کے جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں پورا پوری گن پوری کری دی انہیں دیئے بھئے کو نا دنیا سنتی کے بتاتا ہوں یہاں پہ یوٹیوب پہ آئے ہیں شہباز بھائی جی اسلام علیکم مائک اوپن کریں جی بولیں جی جی باریکم اس کاموں وہاں چلے بڑا کارک جی استاد موطرم کہتے ہیں جی الحمدللہ جی استاد موطرم سن جا ہوں میں جی استاد موطرم میں آنے تمہینی آج جو آپ کے اطالے بہتر چکی ہے ہاں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے سلے سلے جی میں سنے ہوں جی جی بہتر ہو گیا مفتی استاد موطرم مکتبہ جے ہے اس کا مکتبہ ہے مکتبہ الشیخ بہادر آباد کراچی نمبر پانچ زبردست یہ دے صفحہ کون سے صفحہ اٹھارہ صفحہ اٹھارہ دیکھ رہا ہے پوری پوری بات کرتے زبردست ہو گیا مفتی ہے وہ بڑا ہی محتاط اور زبردست موقف ہے کہ یہ سب مکاتب فکر ہیں یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لئے سکول آف تھارٹ ہیں یہ اور یہ مختلف سکول آف تھارٹ ہے کہ کوئی اس کا جس طرح مختلف مفسرین ہیں تو وہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو جب تفسیر کرتے ہیں تو شہری اصولوں کو مدے نظر رکھ کر جو اصول قرآن سنت سے مستفاد ہیں اور اصحاب رسول اور دیگر آئمہ سے جو حاصل کیے ہیں ان کے پیش نظر مختلف تفاصیر کرتے ہیں اور مختلف نکات بیان کرتے ہیں اور مختلف اسی طرح معنی بیان کرتے ہیں قرآن سنت میں غور و فکر کر کے تو یہ کہنا کہ یہ کوئی بری چیز ہے تو یہ حدیث شیف سے تو بلکل قطر مراد نہیں ہے اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے آئمہ ہیں ان سب نے للہیت کو مد نظر رکھ کر خوف خدا رکھ کر تو جو انہوں نے معنی بیان کیے ہیں تو وہ سب کے سب اصلا قرآن سنت سے ہی ثابت ہوتے ہیں لیکن ان کو اپنے انداز اور اپنی کیفیات اور صورتوں میں ان کو بیان کر دیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی وہ صورتحال ہے یہ جو مکاتب فکر ہیں چند ایک لوگ ظاہر ہے کہ ہر ایک گھر کے اندر یا ایک محلے میں ایک علاقے کے اندر ایک گروہ کے اندر مختلف قسم کے اور مختلف ذہنوں کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس قسم کے لوگ ہیں جو تنازہ پھیلاتے ہیں اور جو چغلی لگاتے ہیں اور جو لگائی بجھائی کرتے ہیں اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے مرزا صاحب کا اپنا ایک نام ہے تو وہ کوس رہے ہیں وہابیوں کو مدنظر رکھ کر اور دیوبندیوں کو مدنظر رکھ کر یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں تو یہ صرف ان کی جلن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو حقیقت یہی ہے کہ جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے مختلف صورتوں میں جو ہمارے اکابیرین نے جن کو قرآن و سنت میں رسوخ حاصل ہے تو مثال کے طور پہ اگر مختلف قسم کی لائٹیں ہوتی ہیں یا یوں کہہ لیں قسم جانے کے لئے بات ارز کر دیتا ہوں کہ سورج ایک ہی ہے مگر اس سے شوائیں ہمیں مختلف نکلتی ہوئی دکھتی ہیں کبھی سرخ نظر آتی ہے کبھی سفید نظر آتی ہے ان سے لائٹیں یا اسی طرح ایک لائٹین ہے اگر اس کے شیشوں پہ مختلف کلر کر دیا جائے تو اندر تو لو تو ایک ہی جل رہی ہے مگر باہر جو شیشے ہیں کہیں سے سبز روشنی نکلتی ہے کہیں سرخ روشنی نکلتی ہے اس طرح مختلف تو اندر جو اس کے لو جل رہی ہے وہ تو لو جدا کرتا ہے وہ ایک بندہ کرتا ہے یا ایک سے زائد کرتے ہیں تو ان کا حکم جدا ہے ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جس طرح ابھی آپ نے یہ حوالہ بھی پڑھ کر سنایا ہے کہ ان کے جو مین سکرم کے علماء ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے اور مانتے ہیں کہ سیدی علیہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے اپنے تحقیقات کے پیش نظر جو انہوں نے ارشاد فرمایا وہ بلکل برحق تھا اگر وہ اس طرح فتوہ جاری نہ کرتے تو ان کی گور گردن پر وہ فتوہ لوٹانا تھا تو حقیقت یہی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک اللہ اور اس کے گریفت ہونی چاہیے اور خود جو اس قسم کے معاملات کر کے مسلمانوں کے اندر فتنہ بے چینی اور بے سکونی پیدا کرتے ہیں یہ لوگ جو ہے وہ قابل مزمت ہے تو ان کی مزمت کی جا رہی ہے اور ان کی مزمت جو ہے وہ کی جاتی رہے گی اسی طرح جتنے بھی قادیانی ہے اور ان کے جتنے بھی گروپ ہیں اور جتنے بھی ان کے گروہ ہیں یہ ایک در حقیقت گروہ ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے بنیادی اصول ترک کر دی ہیں تو جو بھی اسلام بنیادی اصول ترک کر کے اور ماذا اللہ ان کو جو ہے وہ ان اصولوں کو مسمار کر کے اور ان اصولوں کو توڑ ہی بات فرقوں کی یہ تو ہو کر ہی رہنے ہیں ایک ہماری چاہت ہے کہ نہ ہو یہ تو ہماری چاہت ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول نے تو یہ بیان فرما دی ہے قرآن مجید بلات فرراقو کی جو تفسیر ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 سلم ہی جو بہتر ہیں یہ سب جہنم جانے والے ہیں جیسے کہ یہ مرزائی لوگ ہیں تو فرقہ بنتا ہے جو اسلام کے بنیادی اور اساسی اصول اور ضابطوں اور قوائد و قوانین کو جو تبدیل کر دے اور ان سے جو منحرف ہو جائے تو ایک لہدہ جو 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 راستہ اختیار کر لیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک فرقہ ہے اگر ایسی صورتحال نہ ہو بلکہ دین کو ہی بیان کیا جا رہا ہے مختلف صورتوں میں مختلف انداز میں مختلف کیفیات میں اور مختلف حیات میں تو یہ فرقہ بازی نہیں ہے یہ دین کو سمجھ سمجھانے کی انداز ہے جس طرح ہر ایک محرر کا جدہ انداز ہر ایک مقرر کا جدہ انداز تو اسی طرح یہ مقاتب فکر ہے فرقہ وہ یہ جو اسلام کے اصولی اور بنیادی اور اساسی قواعد کے ساتھ چھیڑ چھڑ کرتا ہے اور ان کو پسے پوش ڈالتا یا ان کو ترک کر دیتا جی جزاک اللہ زبردست آس اب بھائی مجود ہیں جی اچھا اصطاد محترم یہ ابھی فرقہ کی بات اور آلہ حضرت علیہ رحمہ کے فتاوہ کی بات ہو رہی ہے جس میں یہ خود جو اپنا ریسرچ پیپر ہے اس کے بارے میں اس نے تمام مقاتبہ فکر کے لوگوں علماء کی عبارات کو لئے کر ان کو گساخی کہا کہ جب لفظ گساخی استعمال کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کافر ہیں تو اس کے نزدیک خود اس کا فتوہ مجود ہے یہ سارے کافر کہتے ہیں آلہ حضرت نے بلکل صحیح فتوہ لگایا ہے کے بارے میں یہ صحیفت مال گیا جی میں وہ ابھی چلاتا ہوں ہر بات ثبوت سے دلیل سے بلکل ٹھیک زبردست ہو گیا آسف بھئی موجود ہیں کہ کہیں چلے گئے ہیں آسف بھئی اوہ سالو چھٹ گئے ہو کوئی آسف بھئی آسف بھئی کتھے ٹر گئے اچھا جی چلے جی ویڈیو آگئے سنیے جناب اس کی آگئے سنیے جی سادہ محترم یہ آگیا کلپ یہ سنیے گا ان کا اپنا چینل ہے آلہ حضرت فتوہ اون دیوبند اور یہ کوئی رسول اللہ کی تخصیص نہیں ہے بلکہ یہ علم الغیب ہر پاگل مجنون اور جانور کو بھی حاصل ہے کہ اس کی بھی چھٹی اس سے اس کو آنے والے معاملات کا پتہ چل جاتا ہے رسول اللہ کے علم الغیب جو وہی کی تحید کے ساتھ اس سے تشبیح دی اسی لئے اسامل ارمین میں آمزہ بریلوی نے اشریتانوی پہ کفر کا فتوہ لگایا جی سادہ محترم آئے ونڈرفل اچھا جی اب اللہ حضرت فاضل بریلوی کا بھی سننے کتاب اللہ کلمبین اس کے صفحہ نمبر ففٹی ٹو کے اوپر فرماتے ہیں مسئلہ تکفیر میں ہمارا مسئلہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جو شخص بھی کلمہ کفر بول کر اپنے کول یا فیل سے التظام کفر کر لے گا تو ہم اس کی تکفیر میں تعامل نہیں کریں گے خواہ وہ دیوبندی ہو یا بریلوی اللہ بریلویوں کو بھی بیچ میں شامل کر رہے ہیں خواہ وہ دیوبندی ہو یا بریلوی لیگی ہو یا کانگرسی نیچری ہو یا ندوی اس بارے میں اپنے پرائے کا امتیاز کرنا اہل حق کا شیوہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک لیگی نے کلمہ کفر بولا گئی یہ ریکھ لے یا ایک ندوی نے ایک التظام کفر کیا تو ماز اللہ ساری ندوی مرتد ہو گئے سن لیے اللہ حضرت کا اگر ایک دیوبندی عالم نے وعبی عالم نے بریلوی عالم نے شیعہ عالم نے کوئی کفر کیا تو سب کوئی کہنا شروع کر دو گے اللہ حضرت کا واضح ترین یہ موقف سن لیں اس سے بڑا کون سا ثبوت دیں ہم جی مفتی زین اللہ بنی جی ساد مہترم ایک اللہ اس تناظر میں میں بھی پڑھوں گا کہ آلہ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی عزت اور اللہ کی جو بات ہے اس میں گساخی کرنا یا اللہ تعالی عز و جل کی عزت یہ ضروریات دین میں سے ہیں اور آلہ حضرت علیہ رحمہ کے سامنے جب یہ بارات یہ باتیں آئیں تو ایک مفتی کا جب علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث وہ خود مانتے ہیں کہ اگر وہ فتوہ نہ لگاتے تو خود کافر ہو جاتے ہیں تو آلہ حضرت اس فتوہ کو لے کر نیچے رکھتے ہیں کہ دیکھیں نا کہ جو شک کرے کفر میں من دین ضروریات کے منکر نہیں کو خوا وہ 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 دیوبندی ہوں اگر وہ ضروریات دین میں سے ہیں کہ نبی السلام کی عزت اور اللہ عزت کی عزت اگر وہ ان میں سے منکر نہیں لیکن نتلے درجے میں وہ گمرا تو ہو سکتا ہے کافر نہیں اور اس کا زبیہ بلکل حلال ہے یہ فتاوہ لیا سامنے ہم ایک عبارت پیش کریں گے وہ کہیں گا کہ نہیں ہم نہیں مانتے تو اس پر کوئی فتوہ نہیں ہے وہ مقاتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا اہل حدیث ہے وہ ہمارا بھائی ہیں تو یہ صفحہ اس کا ہے صفحہ تین سو تیس ہیں تو کہتے ہیں کہ صرف ان سے نیچے درجہ کے عقیدوں میں مخالف ہو جیسے رافظی وہابیوں میں اسحاقی وغیرہ وہ اگرچہ گمراہ ہے کافر نہیں اور ان کے ہاتھ خاص زبیحہ بلکل حلال ہے یہ حوالہ بتائیں حوالہ بتائیں جلد آٹ صفحہ تین سو تیس فتاور زبیحہ جی ایک کمیٹ یہ یہ پرانا پرانا ڈیشن ہے جو دعوت اسلامی کا ڈیشن ہے جو بقائدہ دوسری طریقے سے شائع ہو ہے یہ پرانا ڈیشن ہے یہ آپ لکھیں گے فتاور رزویہ پرانا بھی میرے پاس رکھا ہے صفحہ بتائیے گا تین سو تیس تیس اور بھی اس پر میں حوالہ جات پیش کرتا ہوں اس کا پہلا لفظ ہے تین چھو تیس کا پہلا لفظ ہے بد مذہب کا عقیدہ حد کفر تک پہنچا ہو یہ لائن پہلے شروع ہوتی آپ دیو بندی کسی اہل حدیث کو لیں ہیں ان کے سامنے عبارت رکھیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے جبکہ اس حوالے میں کہہ رہے ہیں اگر جیسے لوکوں کے کفر تین سو تیس کے اوپر یہ مجود ہے بھئی اول ایڈیشن یہ میں سکرین اوپن کر دکھا بھی دیتا یہ اول ایڈیشن ہے بھئی یہ اول ایڈیشن تاوارز بیا جلد تی ای آٹھ جلد اشتم اور صفحہ تین سو تیس یہ یہ جو بھی سنا رہے ہیں چلو پڑھو دوبارہ یہ بارہ دوبارہ جی کہتے ہیں کہ اس قسم کے جن کے بارے ایڈیشن ایراب کے ہے اسے آگے استاذ محترم اوما ارتداد آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس قسم کے ہر بد مذہب کا زبیہ مردار حرام ان کے ساتھ نکاح حرام باطل ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ملنا جنہ کوئی برطاو مسلمانوں کا حصہ کرنا ہرگز کسی کو جائز نہیں ہاں جو بد مذہب دین اسلام کی ضروری باتوں سے کسی بات میں شک نہ کرتا ہو صرف ان سے نیچے درجہ کے عقیدوں میں مخالف ہو جیسے رافزیوں میں تفضیلی یا وہابیوں میں سحقی وغیرہ ہم وہ اگرچہ گمراہ ہے کافر نہیں ان کے ہاتھ کا زبیہ حلال ہے یہ نا آپ بات جاری رکھو میں دوسرا فتوہ جو جلد تین صفح ایک سو انتر اور ایک سو ستر یہ ہے کہ دیکھو جب بھی حوالے دو جو ابھی لیٹسٹ ایڈیشن ہوں ان کے اندر سے حوالے دیتے یہ یاد رکھ میں نکال لیتا ہوں یہی بات ہے نا قوم کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں اب مجھے یہ عبارت جی جی ایک ہے کفر لازم کفر لزوم اور کفر التظام تو ان دونوں کی جب کو آپ دیکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ تکفیر کا مسئلہ کیا ہے جبکہ ہمارے جتنے بھی عقابرین ان کی کتب کا جب مطالعہ کیا جائے تو صاحب واضح ہوگا کہ فتاوہ جن پر دیئے گئے پھر ان کے بعد ان پر کوئی متعلے ہوا پھر وہ اس کفر کو ٹھیک جانے آلہ حضرت کے مطابق وہ ٹھیک جانے تو وہ خود اپنے وہ کفر لزوم میں آ جاتا ہے تو جب کہ آپ کسی کو بھی لے لیں وہ کوئی ایسا نہیں کہے گا کہ بھئی جو اللہ کی ذات ہے اس کے آگے تمام انبیاء اور اولیاء چوڑے سے زیادہ ذریع ہیں بتائیں کون مانتا ہے آج تک کسی نے یہ کہا ہو کسی نے یہ کہا کہ جو نبی کا علم غیب ہے وہ جانوروں اور پاگلوں بچوں جمی اہوانات جیسا ہے کوئی یہ کہے تو کوئی نہیں کہے گا بلکہ وہ اس کی تعویل یہ کرے گا کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کیا انہوں نے رجوع تو نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ قاسم ننوطوی صاحب نے رجوع کر لیا تھا مناظرہ جی بی رجوع کر لیا کچھ ایسے تعویل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں یہ چیزیں مانتے وہ تو انکار کرتے ہیں تو جو ایسا ضروری دین کا منکر نہیں ہے اس میں اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مسئلہ فقی تو یہاں حکم فقہ یہی ہوگا کہ ان سے مناقحت اصلاً جائز نہیں خواہ مرد ہو یا عورت اور مرد سنی اور ان میں سے جو ضروری دین کا منکر نہیں نہ کسی ضروری دین کے منکر کو مسلمان کہتا ہے اسے ہم کافر نہیں کہتے مگر صرف برائے احتیاط ہے دربارے تکفیر حتیٰ کے حد تولے مکان احتیاط اس میں ہے کہ سکوت کیجئے یہ فتاوہ رضویہ جلد نو صفحہ دو سو انتالیس متبوع امام احمد رضا رضا اکیڈمی اچھا یہ جو پہلا والا تم نے دیا تھا وہ ہے فتاوہ رضویہ جلد بیس صفحہ دو سو چھالیس نوٹ کر لو اہندہ سے وہ والا دے رہے تم صفحہ دو سو چھالیس دو سو چھالیس جلد بیس جلد بیس یہ مل گئے ٹھیک تو بات کی نا پوری تحقیق کرتے ہیں پوری پوری چلی کیسے ہوئی دو سو چھالیس جی صادم مطرم نوٹ کر لی انمان یہ ہوگا کہ ہر قسم کے وابی کا ضبیحہ حرام نہیں ٹھیک ہے نا جی اور نا کافر نا ہی کافر زبردست ہوگیا بہت بہت دو ہوا لے ہوگے نا اس کے اوپر ایک میں نے دی دیا ایک تم نے دے دیا ٹھیک ہوگی جی صادم مطرم چلو کرو بات آگے کرو بڑھا ہو آگے جی صادم مطرم ویڈیو چلا لیں ویڈیو چلا لیں جی جی میں نے ویڈیو چلا دی تھی کہ 73 فرقوں کے بارے میں اور اس نے خود ایک ویڈیو جس میں اس نے کہا کہ بلکل آل حضرت نے بلکل صحیفت والا لگایا یہی تو علماء دیو بند بھی کہہ رہے ہیں یہ میں نے دونوں ویڈیو سلا دی اچھا جی چلو جی اب یہ حوالے ادھر آنے چلو جی ویڈیو سنو اس کے جواب میں جی میں کابرین کی اسمالی تعریف کر رہے ہیں اس نے سائن کی ہے جوابی کتاب آل محمد کے اوپر کتاب کا نام اور ساتھ سائن ہوئے میں مزید 35 علماء جو بند کے سائن ہے اس میں نے کہ آم جو جو ہم پر حمل آور ہوتے جس طرح شیعتین حمل آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر جو بند رضی اللہ آن 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 کفر کا ہے جاہلے مطلقے ہوئے انہوں نے کفر کا ہتوہ کہاں پہ دی ہے ہاں انہوں نے اپنی ایک زبان استعمال کی ہے وہ ایک الہگ چیز ہے کفر کا ہکم کہاں پہ لگ ہے کفر کے بگلے میں ان کو بھی کافتہ آن 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 آگے چل کے وہابیوں کے بارے میں خوارجی ہیں خوارج کی ایک جماعت ہے محمد بن فتوہ ہے تو اس نے کتنی ویڈیو میں علماء کو کہا کہ یہ جو ممبر پر جمعہ کے دن بیٹھے ہوتے ہیں یہ سارے شیطان ہیں آن محمد میں خارج لکھا بابیوں کو اہل ادیس کون تو آپ لوگوں نے بھی ایک دوسرے کو مسلمان کوئی نہیں کہا واہ ایک دوسرے کو تو اس کا پوزیٹیو کوئی ایفیکٹ نکلنا چاہیے کہ آپ کے بزرگوں نے کام ڈالا اس امت کے ساتھ ختم نبوت کے اوپر ٹاکے مارے جہاں جہاں انہیں آپ ایکس پوز کریں اور لگتے ہاتھ فتوہ لگائیں بزرگوں کے اوپر لیں ہیں یہ چیز خود قادیانیوں سے لے کہ نمبر اپنے اپنے ٹنگنے شروع کر دے یہ اترازہ سارے تو قادیانیوں کی ہیں غلام آمد قادیانی دجال نے جب زلی نبی یا گروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا نا ایک منٹ غلام آمد قادیانی دجال نے جب زلی میں پہلی دفعہ یہ سکرین کے اوپر اس نے یہ مرزے قادیانی ہم نے بڑا زور ڈالا تھا تو مرزے قادیانی کی کتابیں تو کیوں نہیں پڑھتا تو کیوں نہیں دکھاتا آج پہلی دفعہ ہماری وجہ سے ہمارے کہنے کے اوپر مرزا جونگر جیلمی نے یہ حوالہ لگا ہے شیطانی خزین جلد اٹھارہ صفحہ دو سو سولہ کا یہ میں ابھی یہ جرہ مجھے نکال نہیں دیں جلد اٹھارہ صفحہ دو سو سولہ پہلے تو یہ حوالہ نکالیں اگلی بات بعد میں پہلے پہلے اوہ لگی سمج اگر کٹی کٹا نکلیا وہ ملک کیسر نہیں جو کہتا اور حیدر وڑائچ اور ان کی جو ٹیم عبداللہ ہے جو کہتا جی ایک گلتی کے آخر کے اندر اس نے انکار بھی تو کی ہے نا عثمان جی جی اس طرح جی وہ یہ ہے وہ وہ ایک گلتی کا ازالہ کا بالکل آخر لکھ رہے میں یہ ہائی لیٹ کر لوں صفحہ کون سا ہے اصداد مطرم دو سو بارہ ایک غلطی کا ازالہ بلکل آخر جلد اٹھارہ صفحہ دو سو سولہ وہ عبارت دکھا رہے میں ادھر یوٹیوب کے اوپر دکھا رہا ہوں ہاں تو اب اس تمام تحریر اب اس اب اس تمام تحریر مرج اب اس تمام تحریر سے مطلب میرا یہ کہ جاہل مخالف میری نسبت ہوئے انہیں پتہ نہیں کتھوں اللہ یہ قسم ہے ہوئے یہاں دیکھو یہ میرے پاس کتاب مجود ہے دیراما کی کتاز ہوئے وہ مرزا جونئر رہے تو مرزا کا دیا نہیں کتاب بند بھی ڈاکو نکلے آئے ایک دراما کی تاز اس نے جو ہائیلٹ کی اب اس تمام تحریر سے مطلب میرا یہ ہے کہ جاہل مخالف میری نسبت الزام لگاتے ہیں یہ یہ چیز یہ چیز ایک اور چیز پکڑی گئی بھائی وہ پتہ نہیں وہ صفحہ کار بنا یا سن عبارت تھے منو مل گئی یہ یار کوئی بندہ ہے نظرہ او جنی عبارت ہے پڑھ کے سناؤ ویڈیو کا ٹائم بتائیں ویڈیو کا ٹائم بتائیں اٹھونجا منٹ اکیالی سیکنڈ اٹھونجا منٹ اٹھالی 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 سیکنڈ اٹھونجا اکتھالی میں نکالتا ہوں پڑھتا ہوں یہ دیکھیں میں پہلے کیمرے کے اندر دکھا دوں ساری حقیقتیں آل قوم کو پتا چل یہ دیکھیں جی اصل کتاب ہے میرے پاس یہ دیکھیں یہ عبارت ہے یہ چیک کریں ذرا یہ دیکھ لیا آپ لوگوں نے تصویر لے لیں تصویر لے لیں یہ دیکھیں یہ ہے عبارت لیکن وہ جو صفحہ دکھا رہا ہے وہ صفحہ کو یہ ہو رہا ہے وہ پاتھا نہیں کی تو کٹ لیا انداز سن میں آج پہلے دن میں انہا پہ ساری محترم ادھر تو کوئی حوالہ نہیں آرہا اٹھونجا منٹ اکتاری سیکنڈ یار ویڈیو اٹھونجا اٹھونجا منٹ اکتاری سیکنڈ مجھے لگ رہا ہے یہ قادیانیوں کا جو نیو اڈیشن آئے یہ اس نے اس سے لیے تو قادیانیوں نے کوئی قطع برید کی یہ اس کے اندر یہ کتاب پوری پڑھنی پڑھے گی عثمان ایسے تو اے پتا چا لیا کہ قادیانیوں نے کوئی یہ دیتے نہ کوئی کتریاں نے کچھ نہ کچھ کیتا ضرور کوئی لفظ اگے پچھے کر چھڑے نے ایک جی بات فرمایا فرماو کی یا کیا کی انہیں نہیں ہو تے چلو لیہاوی نا درہ پڑھ پڑھیں یوں عبارت عثمان میں پڑھتا ہوں پڑھ درہ میں اصل عبارت کتاب اب اس تمام تحریر سے مطلب میرا یہ ہے کہ جاہل مخالف میری نسبت الزام لگاتے ہیں کہ یہ شخص نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے عثمان کڑی یا کنی عبارت میں دوبارہ کلپ نکالنے لگا وہ میں نے گلتی سے کٹ گیا تھا مجھ سے اوہ یہ بارت سامنے آیا تو پڑھیں اے تو ویکھیں گا یا تو پڑھتے میں اینجی ہوئے گی نا تطبیق میں پڑھا پڑھو نہیں ویڈیو علی پڑھنی جائے ویڈیو نہیں ویڈیو علی نہیں کتاب علی نہیں ویڈیو ملک صاحب مائے کاف کا میوت ہے جی فرمائیں جب سلی نبی یا بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا جی استاد محترم میں پڑھنے لگاؤں کہتا ہے جو ہائلائٹ کیا ہے وہاں سے یا اب اس تمام تحریر سے اب اس تمام تحریر سے اب اس تمام تحریر سے مطلب میرا یہ ہے کہ جاہل مخالف میری نسبت الزام لگاتے ہیں کہ یہ شخص نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے مجھے ایسا کوئی دعویٰ نہیں یہ یہ سنیں ملک ایسر یہی کہتے ہیں نا کہ یہ جناب ایک گلتی کے ازالے کے آخر کے اندر اس نے انکار بھی تو کی ہے نا وہ یہ ہے ابارت سمجھائی کہ نہیں جی اسی ابارت کو مرزا جونئر جیل میں پیش کر رہا ہے اب کانی سمجھے کچھ آگے پڑے میں اس طور سے جو وہ خیال کرتے ہیں نہ نبی ہوں نہ رسول ہوں نہ رسول ہوں یہ اس نے نبوت اپنی کا انکار کی ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں تو مرزا جونئر جیل میں بھی وہی بارت پیش کر رہے ہیں اچھا جا آگے ہاں میں اس طور سے نبی اور رسول ہوں جس طور سے ابھی میں نے بیان کیا ہے پس جو شخص میرے سر پر شرارت سے یہ الزام لگاتا ہے میرے پر میرے پر شرارت سے یہ الزام لگاتا ہے جو دعوی نبوت اور رسالت کا کرتے ہیں وہ جھوٹا اور نپا خیال ہے مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا ہے اور اسی بنا پر خدا نے بار بار میرا نام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا ہے رکھا مگر بروزی صورت میں میرا نفس درمیان میں نہیں درمیان نہیں ہے بلکہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے اسی لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی علیہ صلی اللہ وآلہ وسلم بھی ساتھ لکھا ہو ہے اب سنیں یہ تو تھی عبارت مرزے قادیانی کی کتاب کی اب آج ہو ہوئی کوئی تصویر کا دوسرا روخ ہم آپ آپ کو دکھاتے ہیں مرزا قادیانی حقیقی نبوت کا دعویٰ جو کرتا ہے وہ میں آپ کو ہوا لے دیتا ہوں اصلی اصلی حقیقی کوئی بھی جلی برو دی نہیں اصلی سنیں ذرا آہ یہ یہ میں ہائیلیٹ کرنے لگا ہوں دیکھئے گا سکرین پہ دیکھئے گا شیطانی خزین جلد سترہ صفحہ چار سو پینتیس مرزا قادیانی کہتا ہے کہتا ہے ماں سواء اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر اور نحی بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا وحی صاحب شریعت ہو گیا پس اس تعریف کی روح سے بھی ہمارے مخالم ملزم ہے کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نحی بھی مرزا قادیانی یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب شریعت نبی اس امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا کہ یہ کام کرو نہیں کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کام مت کرو کہتا ہے جس نبی کی وحی کے اندر امر اور نحی ہو اس کو صاحب شریعت نبی کہتے وہ کہتا ہے میرے اوپر جو وحی نازل ہوتی اس کے اندر بھی امر اور نحی ہوتی ہیں سمجھ دیکھے نہیں اب وہ مثال دیتا ہے مثلا یہ الہام کل للمؤمنین یہ دیکھیں اگلا صفحہ کہتا ہے یہ براہین احمدیہ میں درجہ اور اس میں امر بھی ہے اور نہیں بھی اور اس پر تئیس برس کی مدت بھی گزر گئی اور ایسا ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتی اور نہیں بھی یہاں پہ بتائیے کہاں پر اس نے اپنے آپ کو کوئی زلی بروزی کہا ہے وہ کہتا ہے میں تو صاحب شریعت نبی ہوں کوئی زلی بروزی نہیں وہ کہتا ہے میں صاحب شریعت نبی ہوں میری وحی کے اندر امر بھی ہوتا اور نہیں بھی اور جس کی وحی کے اندر امر شریعت نبی ہونے کا دعوے دار ہے جی اسمان اور دیگر بات یہ نیچے اب دل اللہ نکال رہے ہیں کہتا ہے ہم پکڑے کے نیچے وہ دندیا نکال رہے ہیں اور اسی طرح جب اس نے دو دن پہلے اجماعی عقیدے کے اوپر کے الہامہ کشف تو جاری ہے تو اس کے اوپر بھی اس نے یہ میں نے ان کو دو تین دن پہلے کا حوالہ پیش کرنے لگو مرزا کادیانی مرزواتو کا تین دن پہلے موت سے جہنم واسن انے والے ٹٹی موتر والی موت سے تین دن پہلے کیا حوالہ ہے مجموعہ اشتہار جلد سوم ہے صفحہ اس کا ہے پانچ سو چین نوے وہ تو گر گیا پھر کیا یہ لوگ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں مرزا جونئر جیلمی اور یہ مرزئی کہ دیکھو جی کادیانی تو کافر نہیں ہے اے چوہتر کی سمبلی میں جو فیصلہ ہوا ہے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جی بات کریں مرزا بشیر کی یہ کارستانی ہے مرزا کادیانی سے تو دعوی نبو ثابت ہی نہیں ہے اب انہوں نے وہ اپنا موقف بدل لیا ہے یہ کہہ کر کہ ہم نے مفتی صاحب کو سارا اگاہ کر دیا تھا ہم مانتے ہیں دعوی لیکن ہمیں کوئی نہ پوچھے ہم جہاں مرضی بیٹھ کے یہ بات کریں کہ اس سے دعوی نبو صاحبت نہیں ہمیں کوئی روکے نہ کیونکہ مفتی صاحب سے ہماری بات ہو گئی چکہ ہوئی تھی تو لیکن مفتی صاحب اس کا انکار کر رہے تو میں ان کو تین دن پہلے مرزا قادیانی مرد جہنم واصل ہونے سے تین دن پہلے چھبیس مئی کو جہنم واصل ہو اسلام ہے اس کو میں منصوب کرنے والا نہیں ہوں یہ سرہ سر میرے پر تعمت ہے اور جس پناہ پر میں اپنے تین نبی کہلاتا ہوں وہ اس قدر ہے کہ میں خدا تعالی کی ہم کلامی سے مشرف ہوں وہ میرے ساتھ بکسرت بولتا کلام کرتا ہے میری باتوں کا جواب دیتا ہے اور بہت سی غیب کی باتیں میرے پر ظاہر کرتا ہے اور آئندہ زمانوں کہ وہ راز میرے پر ہی کھولتا ہے کہ جب تک انسان کو اس کے ساتھ خصوصیت کا قرب نہ ہو دوسرے پر وہ اسرار نہیں کھولتا انہی امور کی کسرت کی وجہ سے اس نے میرا نام نبی سے گزر جاؤں تین دن پہلے بغیر زلی بروزی بغیر کسی زلی بروزی کے اس کا دعویٰ مجود ہے وہ کہتا ہے میں اسے انکار کرتا ہی نہیں اور خدا میرا نام نبی رکھتا ہے اس پر قائم جب تک میں دنیا سے نہ گزر جاؤں مجموعہ اشتہار جلد سو صفحہ 596 97 اور 98 جی استاد موت جی ویڈیو آگے سنیں جی ویڈیو سنیں پاتیا نا تو آپ کیا اس نے اس نے کہا جی آپ اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے وہ اس نے کہا کہ میں جو زلی نبی یا زلی محمد یا اپنے آپ کو نبی کا سایہ کہتا ہوں تو کتن یہ وہ اس نے حقیقی بہت کا دعوی کیا تھا یعنی اس کا مطلب ہے 1974 کی سمجھلی میں جو فیصلہ ہوا ہے مرزا جونگر جیل میں اس کو ٹیک کر رہے میں اداروں کو کہتا ہوں کہ اس کو پکڑو جی پاکستان کے ادارے پھڑو پھڑو لٹر پھیرو یہ 1974 کی سمجھلی کے فیصلے کو نہیں مان رہا یہ پاکستان کے آئین کو نہیں مان رہا انکار کر رہا آگے سنیں چونکہ یہ نبیوں والا مشن ہے جو میرے سپرد دعا ہے اور مجھے رسول اللہ کی نبوت سے فیض ملا ہے اس لیے میں آپ کو بروزی نبی یا زیلی نبی کہتا ہوں ورنہ رسول اللہ تو خاتم نبی میں لو سامبو جی کر رہے جی بات عثمان جی سہلی موطر سامبو ہوں کون سا ایسا دعویٰ ہے جو اس خنزیر نے نہیں کیا وہ کہتا ہے کہ میں مرزا نجی بتا رہا ہے کہ بھئی وہ تو کہتا ہے میں تب بھی محمد ہوں اور ایک بار خود دوبارہ محمد تشریف لانے تھے اب وہ محمد میں ہوں جو چودہ سو سال پہلے نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ و جو جو تشریف فرمات مکہ مدینہ میں وہ آگے ہوں وہ میں ہوں وہ کون سا خاتم النبیین کو مان رہا ہے کس کا قیدہ ہے کہ نبی سال خاتم النبیین ہے وہ کہتے ہیں نبوت جاری ہے اور وہ محمد بن کے مرزا قادیانی ملون دوبارہ آئے یہ کیوں نہیں بتاتا کیونکہ یہ قادیانیوں کی یہ قادیانیوں کی یہ بات ہے یہ بات پھیلا دو کہ ہم تو یہ نہیں مانتے ہم تو خاتم النبیین نبی سلام کو مانتے ہیں بھئی وہ تو مانا لیتے ہیں کہ خاتم النبیین آخری مانا میں نہیں بلکہ افضل کے مانا میں تاکہ ان سے نبوت جاری رہے وہ نبوت کو جاری مانتے مرزا قادیانی پر آگے نبوت کو ختم آگے تے وہ کہتے نہیں اب مرزا قادیانی خود محمد ہے اور وہی محمد جو نبی پہلے تھے وہی محمد اب میں ہوں اور مرزا نبوت ختم ہو گئی ہے یہ قادیانی بتاتے نہیں ہے جو کہ مرزا جینئر بھی نہیں بتا رہا کہتا کھلارا پات سامنے آؤ کہنا چاہ رہے ہاں میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو مرزا قادیانی تھا یہ آپ نے آپ کو نبی کہتا ہے اس کے اوبر اگر وہی ہوتی ہے تو کون سے وہی آتی ہے اس پہ کوئی کتاب اتری ہے اس پہ یا اس کے پاس کوئی شریعت ہے اس کے پاس پاس کیا ہے فریشتہ لے کے آتا تھا پٹی پٹی گئی والا والا صدہ ہو یا والا گسم 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 توپہ یا توپہ یہ وہی اس کے اوپر نہ دلوئی یہ نا مجھے تو یہ آدمی پاگر لگتا ہے یہ اگزینی مریض آدمی تھا چونکہ یہ بریٹس کا ایجنٹ تھا بریٹس کا ایجنٹ تھا اور انہوں نے یہ فتن پکڑے کی ہیں یہ اسی طرح کا ایک بندہ تھا جس طرح مسلم قذاب تھا تو اسی یہ بھی ہے اور ہماری بنصیب ہے کہ پاکستان کی ریاست ایک اسلامی سٹیٹ نہیں ہے آئین میں پروٹیکشن نہیں دیتا صحیح طرح سے جس طرح ہونی چاہیے کہ اگر ایک آدمی اسلام کا نام لے اسلام ساتھ کھلوار کرتا ہے یہ ایک ایسی گیم ہے جو بلخطرنا گیم ہے اور یہ اتنا کا عذاب یہ ہے کہ انسانوں کو گمراہ کرو خود بھی جانہ میں جاؤ اور لوگوں بھی جانہ میں لے جاؤ یہ اللہ کی کتاب کے متعلق کرنے کے بعد اور یہ ان کے قادیانی آقائد تو قادیانیوں کو تو کافر ہی سمجھ نہ چاہیے اور یہ کافر ہیں کافر اس طرح ہیں کہ اللہ کے رسول کی نبوت کے انکاری ہیں ساتھ نبویین کے انکاری اور جو آدمی قرآن کی کسی آیت کا انکار کرے جیسے قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کافر ہیں اور یہ لوگ جانب کے لوگ ہیں تو بات سمجھ جا رہی ہے آپ کو جی جی صاحب کو ساتھ مہترم اگر ان کو میری آواز جا رہی ہے تو مسلمہ قذاب نے دعوی کیا تھا کہ میں آپ کی نبوت میں شریک کیا گیا ہوں یہی سیم الفاظوں کے ساتھ مرزا قادیانی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو آپ کا نام احمد ہے میں اس میں شریک کیا گیا ہوں احمد نام کا استعمال ان کو احمد کہنے نہیں چاہیے حضور اکرم صلی اللہ سلام کا نام احمد محمد تو یہ قادیانی تو ہو سکتے ہیں لیکن کیونکہ انڈیا میں قادیان ہے وہاں پہ یہ ایک کلٹ ہے کلٹ کا مطلب ہے کیا کہنے سکتی ہے سکتی ہے بدنصیبی ہے اور یہ گمراہی ہے اور ہر وہ چیز گمراہ ہے آپ آیت القرصی پڑھتے ہیں جس میں اللہ فرماتے کہ اللہ علیہ لذین آمن یخرج من نور رض المار اللہ مسلمانوں کے ساتھی میں غرل نہ پڑھ جو غرل جیر دور تی آیت القرصی میں اللہ علیہ لذین آمن یخرج من الظلمات الی نور والذین کافر اولیاء متاغود یخرج من نور الی الظلمات یہ انفیا خالدون کا مطبہ ہے کہ قرآن اسے بک آف دیسی ان جس میں اللہ نے فیصلے کر دی ہیں اور یہ اللہ کا ورڈ ہے اللہ جو ہیں لوگوں کو اندھیرے سے روشنگ طرف لے کر آتا ہے اور یہ طاغوت ہیں یہ لوگوں کو روشنگ سے اندھیرے طرف لے جاتے ہیں اور یہ جہنم کے لوگ ہیں جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیں کہ کچھ اور چلیں گے وہ جہنم قائمدن بن جائیں گے کوئی مس سے آوزب اللہ من لطیفہ نہیں یہ بڑی آوکی چھےڑے میں انہیں نطرہ نگل کر تھوڑی خد سا نہیں لہت سا خاصی ہو جاتی ہے اللہ معاف ہم انسان اللہ پاک ہے خوال انسان ضعیف ہم انسان کو ضعیف بنایا انسان جو ہے وہ ہائیڈرو کارون ہے سانس اس لاو ہیں اسی نو پاڑی باکی کون دوسری میٹل ہیں لیکن اللہ تبار تعالی نے ایک ایسی مشین بنائی ہے اچھا یار اپنا کیانا میں آپ کا کیانا میں ہمارے یہ جو ہمارے کیانا میں یار موفتی مباشر شاہر مباشر مباشر صاحب مجھ ایک چھوڑ سا آپ سے سوال ہے اگر کوئی غیر مسلم کوئی آدمی مسلمان سوال کر مجھ سے کہ اللہ کیا ہے میں کیا جواب ہوں اللہ کیا ہے اللہ وہ فرماتا ہے لئیسی اس کی مثل کوئی شاہ نہیں ہے وہ اکیلہ اور جتہ ہے وہ غیر مجسم ہے اور مطلب ہے جس طرح جس طرح کی آپ اللہ کو شیئر نہیں دے سکتے نا اللہ کو شیئر نہیں دے سکتے شیئر تو یہ یہ ٹک ٹاک کے اوپر مجھے مارے گا سو پھر ہی پتا چلے گا مفتی صاحب شیئر کوئی شکل نہیں دے سکتا شیئر شیئر میں کیا محتضا بھائی شاہد بزرگ آیا فرمان دے پہ کوئی شیئر نہیں مار سکتا نہیں 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 پہنچ جاؤ گئے ہوتے تک ہاں جی شیئر شیئر یعنی مطلب ہے کہ مجسم اللہ کو مجسم نہیں کہہ سکتے کوئی اللہ جو ہے نا قرآن کی ایک تو آیت پرسی میں اللہ نے بارے بتایا دوسرا اللہ نے شور نور میں اپنے بارے بتایا اور مجھ صحیح یاد نہیں جس میں کہتے اللہ نور سما وات وال ارد اللہ زمین اور آسمان کے نور ہیں اور اللہ جو ہیں وہ اپنے عرش پر استواء ہیں وہ کس طرح ہے نوبر نوز ہے اب اللہ کا عرش جو ہے وہ سات آسمان کے ہے اب سات آسمان جو ہیں ان کی فیزیکل دیمیسن کیا ہوگی سائنٹیفیکلی تو اس کو ڈیفائن کرنا سائنسی طور پر جا انسان سمجھانا پھر اس پہ اللہ پاک کا عرش ہے رب الاشر عظیم وہ عرش کی دیفنیشن جو ہے وہ کسی انسان قوم نہیں سمجھا سکتے پھر اس عرش پہ اللہ استواء وہ کس فارم میں کس طرح سوائے اس کو ہمیں سمجھا سکتے آپ جو کائنات دیکھتے ہیں یہ ہے انفینیٹی انفینیٹی جانتے ہیں آپ نہیں انفینیٹی کہتے ہیں لا مادود کو مجھے انگلیش نہیں آتی انگلیش نہیں آتی اچھ 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 کوئی گال نہیں ماں عربی کون ہی آنے اگر میں پڑھنے چاہیے دی پنجابی آنی یا اردو تھوڑی بہت آتی ہے یا تھوڑی بہت انگریز منی ترکی آنی ہے ساکر و شاگردو کو انگلیش آتی ہے جو آج کے نوجوان نسل پڑ رہی ہیں تو آتی ہو جو بڑا کمال تھوڑی ہے لینگویج سیکھنا جو ہے اچھی بات ہے لینگویج ہیں تو کمیونکیٹ تو مان اس لیے ہوتی ہے کہ آدمی ایک دوسرے سے اپنا مدع بیان کر سکے محفظ ضمیر بیان کیا جا سکے تو میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ جو ہے وہ طاقت ہے جس نے جانتے ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ ساری یونیورس کو اپنے دہن ہاتھ میں لے لیں گے تو اللہ جو ہے وہ اتنی بڑی طاقت ہے جس کو وحد اللہ شریعت کہتے ہیں جس کو اللہ حد اللہ سمد لم جرد ولم جرد اللہ حد کہتے ہیں یا سورہ نور کے اندر اللہ پاکی ڈیفنیشن جو ہے وہ بڑی اچھی ہے ان کو قرآنی آیت یاد ہوں گی آذر ی حافظ ہیں اللہ وہ ایک تاک میں چراغ ہے اور چراغ اندر ایک زتون کا تیل ہے یا وہ جلت ہے جس کی روشی نہ مشرق ہے نہ مغرب سورہ نور کے آیات سمجھ کے لوگوں کو غیر مسلم کو سمجھ جانا چاہیے اور کائنات جی انفینیٹی ہے اور انفینیٹی کو قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور یہ سینس کے حوالے سے بھی آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں اور قرآن فاق کے حوالے سے بھی سمجھنے ہے کہ شاید ہمیں اچھی بات سمجھ آسکیں لیکن مین چیز یہ ہے کہ انسانی زندگی بڑی مادود ہے بڑی تھوڑی سی زندگی ہے اور اس زندگی کی جو ریزلٹ ہے وہ ہمیشہ کیا جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم ہے اس لئے ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے شیطان مردود سے اور جہنم کی آگ سے اور سرات مستقیم قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرام کو تمہاری نمون منا کے پیجائے تو رسول فخضو وما نہاکم فانتہ فتق اللہ whatever the prophet gives you take it whatever you stop it you stop it then don't go simple تو ازیاد ذا میتھمیٹک یہ simple ہے اس کو دو جمہ دو چار ہوتا ہے دو جمہ جو دو آٹھ نہیں ہو سکتا یا پانچ نہیں ہو سکتا جب دو جمہ دو چار ہے تو پھر اور شیطان کی مرضی جو ہے نا جو عدم مبین ہے انسانوں کا وہ ہے شیطان والا کہتے ہیں کہ شیطان تمہارا عدم مبین ہے اور اللہ کہتے ہیں ولا تطوی خطوات شیطان do not follow the footstep of the devil وہ تمہارا کھلا دشمن ہے شیطان کے نشی قدم پہ مجھ چلو یہ تمہارا کھلا دشمن ہے اس لئے اس کی کوشش کیا ہے کہ پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے رستے سے اٹھا کر اپنے رستے پہ چلا کر جہنم میں لے کے جائے اور یہ ہے ناکامی اور جو عظیم کامیابی ہے جس کو اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو آدمی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا زالق الفوض عظیم یہ ہے وہ عظیم کامیابی تو میرے خیال میں پھر اللہ نے دعا بھی سکھائی کہ ربنا آتی نا فی دنیا آسانا فی آخر آسانا مجھے دنیا کی بلائی عطا فرما اور آخرت کی بلائی عطا فرما تو بلائی ہم سارے سمجھ تھے بلائی کیا ہے اور بلائی وہی ہے کہ جیسے نبی پاس سلم کی ہم اتباع کریں اور آپس میں کوئی ادھر آگھ لیفت رائی رائی ادھر لیفت ہک اور باکسن کھیلتے نہیں باکسن اس نے لیفت ہک ماری اس نے رائی ہک ماری اس لئے اسلام میں گمراہی سے پوری انسانیت کو بچانا چاہیی عطا تھی اور کیونکہ جہانم جہانم بڑی خطرناک جگہ گلتیفہ نہیں ابھی میں بتایا نا میں مجھ کھان سی آرہی تھی میں جا کے حضور کیا پھر میں کالی چہ بن آکر رکھی ہوئی ہے وہ تھوڑے دو گھوٹ برے ہیں آگو بات سمجھ رہی میری بلکل سمجھ رہی بلکل سمجھ رہی یہ یار میں ایک کمزور سے انسان میں اپنی کمزوری کے بارے آپ لوگ کو بتا رہا ہوں بات یہ ہے آپ ایک سچا واقعہ بتاؤں میں گیا تھا حج کرنے گفر مذہب میں جوان تھا وہاں پہ منا میں آگ لگی تو وہ جو آب لگی نا تو اس بھاگت بھاگ دور کرتا تھا تو میں بچنے کے لئے بھاگ پہاڑی کی اوپر چڑھ رہا میں جو کچھ وہاں منظر دیکھا نا وہ افریکن لوگ تھے بڑے بڑے تیل کے کڑا اور گوش تل رہے ہیں اور ادھر آگ جائے وہ ایسے پہل رہی کہ پوچھے مات مختلف خیمے سے خیمے لگا ہو ہے اب یہ میں بتا رہا ہوں امیجنیٹی فیر کا جس کا ڈر کا تو میں وہ بھاگ کے پہاڑی جی اوپر چڑھا در کے خوف کی موت کے خوف کے ویسے میرا پشاو نکل رہا تھا سمجھ ہے میری گلندی جی 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 سمجھ سمجھ گوژران سمجھ پورا محلہ جال گیا چھ اور اس ہزاروں بچار شہید ہو گئے تو وہ تو وہ جو کوئی سین میں نے اپنے جنرے میں دیکھا ہے نا اس کے بعد جس کو میں پاکستان کے جو جو بزار ہوتے ہیں نا ان میں جانا پسند نہیں کرتا بات سمجھتے ہیں میری آم بلکل سمجھتے ہیں میں آپ لوگوں سے نا کوئی لاگ نپٹ نہیں کر رہا میں بالکل ہوں میں تلنیم یوں تروت جو کیونکہ حلقہ وہ یولک جوٹ ہلاکت ہے جوٹ جو ہے وہ بربادی ہے اور جوٹ جو ہے شیطان کا رستہ ہے تو اسلام جو سچائی کا رستہ ہے اور سج جو ہے وہ قرآن میں اور اللہ کے رسول کی سنت متعرہ میں تو مسلمانوں کو جیسے قرآن خود کہہ رہا ہے وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فُخْضُوَوَ وَانْتَهُ فَتَّقُ اللَّهُ جب اللہ جو کچھ اللہ کے رسول تمہیں دے دیں وہ لے لیں جیسے روکتے ہیں وہ روکتے ہیں اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کل سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری عطاہ تخیار کرو کس کی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے رسول سے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کی محبت یہ ہے کہ پھر ہم قرآن اور سنت رسول کے اعتباہ کریں اور راپس میں یہ جو ہم نے ٹیسٹ میچ جو شروع کیوں گیا اور لینگویجز مختلف اور یہ دفاع کرنا کا دینیوں کا اور اس کا اور اس کا بابا ایک بات میں نے مرزا کی کتاب پڑی تھی مجھے میں When I was a student 1968 1967 میں اس وقت میں ایفٹر بات پڑتا تھا تو میں نے وہ کتاب پڑی تھی اور میں نے دیکھو، میں نے کہا یہ باغل آدمی ہے اس وقت میں یہی آئیڈیا تھا یہی ماندل کیس تو ایک آدمی کبھی کہتا ہے میں مسیح موہود ہوں کبھی کہتا ہے میں معمد رسول اللہ ہوں کبھی کہتا ہے میں کچھ ہوں کبھی کہتا ہے میں کچھ ہوں تو پاگل تو کیا چید ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے عیسائی کہتے ہیں ٹرینگل کہ وہ ہے there are three but they are one وہ تین ہیں لیکن تینوں جو ہیں وہ ایک ہیں بابا ایک شخصیت ہے جب ریل اسلام ایک شخصیت ہے اللہ کے رسول ایک شخصیت ہے اور اس طرح اللہ پاک ایک ایک انٹیٹی ہے مطلب ہے ایک ایسا آدمی جو ذینی مریض ہے اس کو ہم انسان ہیں اللہ ہمیں بچائے کہ ہم کس طرح ان لوگوں کی پیچھے جو ہم تل پڑھتے ہیں کہ جناب اس کے پیچھے تو اس کے طرح فالور پھولی دنیا میں ہیں اللہ چاہے اور سارے پجابی پجابی وہ بے بوف آدمی ہیں پجابی جہاں ان قوم ہیں اور اسے سکھ بھی ہیں انٹیو اور بات باندھیں بولیاں اور گم رہی ہے اللہ سلام بچائے یہ ٹک ٹاک کے اوپر کچھ دوست بات کرنا چاہ رہے ہیں ملک صاحب آپ کنٹینو کریں سادہ موطرم مفتی زین العابدین صاحب کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے اور بیچ میں دو بار بات کٹ گئے یہاں پر مفتی زین العابدین صاحب سے بات کرنے سے پہلے آواز نہیں آ رہی اچھا آواز نہیں آ رہی اصل میں مائک آپ کا میوٹ کرنا تھا تو میں نے پوری سٹریم کا مائک میوٹ کر دیا آپ کا مائک میوٹ نہیں کریں گے تو وہ پھر تھوڑا جسا ہے نا کیونکہ ہم تین چار ڈیوائسیز کے اوپر ہیں ابھی اچھا تو بھئی یہ ستائیس روزاربی گریمر کورس ہو رہے ہیں اور آج چار تریخ ہے کل پانچ ہے چھے تریخوں پہلی کلاس ہوگی جنہوں نے داخلہ لینا ہو فوری طور پر میرے ورسپ پر